جو فکر مند ہے سوت کی قباتوں سے سوت کی ہلاکتوں سے سوت کیا نقصان کرتا انسان اور انسانی سماج کو اور ملکوں کو وہ پریشان ہے دوسرے طرح وہ مسلمان ہیں جو پریشان ہیں کہ اپنی تجارتوں کو ایکسٹینڈ اور ایکسپانڈ کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے پیسہ لینے جاتے ہیں تو سوت کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے ایک مسلمان اپنے لئے گھر لینا چاہتا ہے سوت کے علاوہ چارہ نظر نہیں آتا ہے گھڑی لینا چاہتا ہے سوت کے علاوہ چارہ نظر نہیں آتا ہے اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا کام یہاں تک کہ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لئے بھی اس کو راستہ نظر نہیں آتا سوائے سوت کے کہ وہ انٹرس لے سود لے یوسری لے یاد رکھی ہے ربا جیسو کہتے ہیں عربی زبانیں وہ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وہ کام نکال لے سوت کے علاوہ چاہتا ہے